موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب I hope کہ آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے so welcome back to my channel اور جی یہ رات کے تین بجے کا ٹائم میں چھٹی والے دن ایسا ہوتا ہے کہ رات دیر تک ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں تو بس کبھی مجھے بھوک لگ جاتی ہے تو کبھی ان کو بھوک لگ جاتی ہے تو یہاں پر ان کو بھوک لگ گئی تھی تو یہ فروٹس لے کر آگئے تھے تو بس ہم رات کے تین بجے پاولوں کی طرح فروٹس کھا رہے ہیں بھوک لگ گئی تھی ہیر اس دفعہ جو بیر لے کر آئی تھی میری ساری خراب نکلی ہے ایک بھی اچھی نہیں نکلی اور یہاں پر میرے بیٹے صاحب نے ایک نقصان ہمارا کر دیا ہمیں بڑی ٹینشن لگ گئی تو بس بتاتی ہوں میں آپ کو یہ میں اپنا بیک کھول رہی تھی ایک چیز روننے کے لیے تو یہاں سے مجھے پاکستانی روپیز ملے یوں پیسے دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی یقین گرب میں نے سمحال کے اس کو رکھ دیا مجھے نہیں پتا تھا تو یہ جب میں بیک چیک کرنے لگی تو دیکھا پاکستانی پیسے پڑے ہوتے چلیں میں نے واپس رکھ دی کہ جب واپس جاؤں گی تو یوز میں آ جائیں گے ہر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم اس وقت ایک سلپ ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ کار فور کی تھی ہم لوگ نے ٹی وی لیا تھا تو اس کی سلپ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ اس کی جو بل کی سلپ اسی پہ انہوں نے ورانٹی کارڈ ان کا نہیں ہوتا اسی سلپ پہ یہ سٹیمپ لگا کر دیتے ہیں تو بس وہی ورانٹی کارڈ ہوا ہے ان کا ہر یہ ٹی وی جی آفان نے اس کا کام تمام کر دیا ہے آفان نے آئی دو تین دنوں سے کوئی ٹی وی نہیں چل رہا اچھا ہمارے ہیں آفان نے بول ماری اس کے بعد ٹی وی چلنا بند ہو گیا سو یہاں پر میرے میاں کمپنی سے بات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارے پاس ورانٹی کارڈ تو تھا نہیں بٹ دعا میں یہی کر رہی تھی کہ اللہ کرے کیسے بھی ورانٹی ایک کلیم ہو جائے کسی طریقے سے ہمارا ٹی وی سیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا تو بس آفان نے یہ کارنامہ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سویٹ ہم لوگوں نے لائی ہے یہاں سے اور جہاں بھی یہ گاڑی ہوتی ہے تو یہ فری میں سب کو دیتے ہیں جہاں یہ گاڑی ہوگی وہاں فری میں کھانا بٹے گا میں گلاب جامن کی شیپ میں جلیبی کھا رہا ہوں ہمارے لاؤنم جلیبی ہوتی ہے تو ہمیں لگا گلاب جامن ہے میں سمجھتا ہوں اس کی جلیبی کا تیسٹ ہے یہاں سارے لوگ لے رہے ہیں تو جائیں ایک میرے لیے بھی لے آئیں مجھے اتنا زیادہ میٹھا بسند دی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے یہاں پر چی لوگ ہمارے لاؤنم جلیبی بھی ملتی ہے ہمارے لاؤنم جلیبی اچھا جی ہم لوگ اس وقت بادات سٹریٹ پہ جا رہے ہیں یہاں پر بہت سارے بیوٹی کلینک ہے تو مجھے جانا تھا اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے میرے فیس میں کچھ براؤن سپاٹ سے ہیں بس وہ چیک کروانے تھے میں نے سوچا جا کہ میں چیک کروا ہی لیتی ہوں دیکھتی ہوں کیا ٹریٹمنٹ یہ لوگ دیتے ہیں اچھا جی پہلے کلینک سے ہو کر آ چکے ہیں تو انہوں نے چیک کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ پر سیشن جو ہے وہ تھری تھاؤزن پے کریں گے تو پھر ہم لوگ نے ان کو بولا ترکش آئیڈیا ہمارے پاس تو آپ سیشن کریں تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ لوکل ہیں تو اس لیے پر سیشن آپ کو دو تھاؤزن پہ ہوگا تھری منس کا ہوگا یہ اس میں آپ کو پھر یہ ہوگا کہ ہائیڈرا فیشل بھی آپ کو لینا پڑے گا اس کے لیے ایکسٹرا ٹو تھاؤزن پے کرنا پڑے گا تو یہ تھوڑا سا تھوڑا نہیں زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا آٹھ ہزار تک پہنچ گیا یہ تو میں نے کہا چلیں کچھ افورڈیبل ہوگا کچھ پھر دیکھیں گے نا یار لیکن یہ کہ میں نے سوچا کہ آگے جا کے پتہ کرتے ہیں کچھ اور بھی ریزن ایور مل جائیں ہمیں یہاں پر شوز دیکھیں کتنا بڑا شوز ہے میں نے اپنی لائف میں فرس ٹائم اتنا بڑا شوز دیکھا یار ماشاءاللہ کیا ہوا کیا ہوا پیسے مانگ رہا ہے کون پیسے مانگ رہا ہے کیا کریں پیسے اس کو دیں یہ تمہیں پیسے نہیں پتہ ہے کہ ہمیشہ دیتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسا اس کا مائنڈ ہو گیا کہ وہ کہہ رہے کہ ماما وہ تو میوزک بجا رہا ہے آپ نے اس کو بیسے نہیں دیا اور میں بیک سائیڈ پر کھڑی ہوگی یہ بہت آگے نکل گئے تھے آپ آگے چلے گئے تھے تو اتنے دور سے آپ کو آوازیں دے رہا تھا بابا اس کو پیسے دے دیں وہ میوزک بجا رہا ہے ماشاءاللہ دیکھا کب سے وہاں کھڑا ہے کہتا ہے آپ نے اس کو پیسے نہیں دیا جلدی سے اس کو پیسے دے دیں بابا بابا کو بلاؤ ماشاءاللہ میرا بیٹا کیسے چیزوں کو ابزورب کرتا ہے ماشاءاللہ اچھے جی ابھی ہم آئے ہیں نیکسٹ کلینک پہ جو یہ سامنے بلڈنگ دکھ رہی ہے نا تو یہی پہ تو ہم جب اندر گئے تو یہ کلینک تھا بند پتہ نہیں کیوں لیکن یہ بند تھا تو نیکسٹ ہم نے سوچا کہ نیکسٹ جا کے ہم پتہ کر لیتے ہیں بس دو تین ہی پتہ کریں گے اور زیادہ نہیں تو آئیڈیا لینا تھا بس آئیڈیا لے لیں گے سو ابھی ہم جا رہے ہیں جی نیکسٹ کلینک پہ پتہ کرنے کے لیے تو بس میں نے یہی سوچا تھا کہ جلدی سے میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا دوں گی کیونکہ یہ کہ اب تو میں سن بلوک پہ یوز کرتی ہوں بٹی ہے کہ پہلے نہیں کرتی تھی مطلب کہ ڈنڈی مارتی تھی کبھی یوز کیا تو کبھی نہیں یوز کیا تو بس اسی کے اثر آ رہے ہیں ابھی فیس پہ اثرات ہو رہے ہیں اسی کے ہیر تو ڈاکٹر میں نے نا سکن سپیشلسٹ سے چیک کروایا تھا سن بلوک تو لازمی لینی ہی چاہیے وہ تو یوز کرنی چاہیے ویسے بھی نارملی ڈیز میں بھی تو اس کے بعد سے میں ریگولر یوز کرتی ہوں سن بلوک ایک ڈے میں ٹو ٹائم میں یوز کرتی ہوں بٹ یہ کہ میں نے کہا یار جلدی سے یہ کام میں کروا لوں کافی ٹائم سے مجھے ہو رہا ہے کیونکہ جب آفان ہوا تھا تو جب سے میرے ساتھ یہی پرابلم تھی تو بس مجھے پرگننسی میں ہوئے تھے تو اس کے بعد اب تک مطلب ہتم نہیں ہوئے یہ دیکھیں جی اتنا بڑا ڈوگی اتنا اتی موٹی بھینس ہے جیسے ہیر اس کے بعد لاسٹ پلیننگ تھا جس پہ ہم نے پتا کیا تھا بس ویٹنگ کے لیے انہوں نے ہمیں بٹھا دیا تھا اور یہ ڈاکٹر بہت اچھی ڈاکٹر ہے فیلحال تو ہم لوگوں کو ویٹنگ کے لیے بٹھایا تو ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کیونکہ پیشن تھا آگے سو اس کے بعد ہم لوگ اندر گئے اتنی اچھے طریقے سے اتنی اچھی ڈاکٹر تھی اتنی اچھے طریقے سے چیک اپ ہوا سب ہوا تو انہوں نے بولا یا ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے ایزی ہو جاؤ بلکل بھی بہت ہی لائٹ ہیں یہ تو ٹو سیشن میں ختم ہو جائیں گے کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ یہ شاید مطلب آپ کریم یوز کریں گے اس سے بلکل ہی لائٹ ہو جائیں گے بہت یہ کہ ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل ہی تھن لیئر ہے جو کہ ٹو سیشن میں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے پرشان نہ ہو لیکن ہم لوگ نے کاؤسٹ پوچھی جب تو انہوں نے کہا کہ سکس تھاؤزنڈ یہ ہے جی پر سیشن ہے ان کا تو ٹو سیشن یہ مجھے بتا رہی تھی کہ دو سیشن آپ کی ہوں گے میں بھی تھری بھی ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ ان کے سیشن ایسے تھے کہ ابھی یہ کروانے اور اس کے بعد سکس منت بعد دوسرا سیشن ہوگا تو ہم سوچنے پر مجبور ہوگے کہ بھئی کیا کریں کیا کریں تو بس ہم بجٹ بنا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہر اس کے بعد جی میں آئی یہاں پر ہمارے ہی گھر کے پاس یہ شاپ ہے کروکری شاپ یار یہاں سے چیزیں اتنی وی آئی بھی چیزیں ملتی ہیں کہ بس شاپ کے اندر چلے جاؤ اور اس کے بعد اتنا دل ہوتا یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں بھئی اتنا حرچہ ویسے کرنا نہیں چاہیے ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے ہم کون سے یہاں پر پرمنٹ ہیں لیکن یہ کہ جو چیزیں لینی تھی مجھے گلاس میرے گلاس ٹوٹ گئے تھے مجھے کپ لینے تھے تو بس میں نے وہو لیے اور اس کے لابے لائٹس اتنی کوئی بہترین لائٹس یہاں لگی ہوئی تھی میرا دل یہی تھا میں نے ان کو بولا میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک لے لیتی ہوں جو ہم مطلب ابھی رکھ لیتی ہوں تو پاکستان جب جائیں گے تو ہم لے جائیں گے یا کسی کو ون تھرٹی فائف کا ملا یار یہ ایک کیا بولیں گے یہ لائٹ بولیں گے فانوس بولیں گے پتہ نہیں کیا بولیں گے خیر اس کا دبا تو تھا نہیں میں نے ان کو بولا یار ہم پاکستان لے کے جائیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے دبے میں ڈال کے دے دیں تو انہیں نے کہا نہیں دبا تو نہیں ان کے ساتھ نہیں آتے تو آپ ایسے ریپ کر کے لے جائیں تو یہ بھی سیفٹلی وہاں پہنچ جائیں گے تو میں نے کہا ٹھیک آپ ریپ کر کے دے دیں تو یہاں پہ بہت خوبصورت سی کینڈلز لگی ہوئی تھی اور تو بہت اچھی لگ رہی تھی یہ سب چیزیں مجھے تو بس جب بھی جاتی ہوں کوئی نے کوئی چیز میں لے ہی لیتی ہوں اور یہی سے ہم ساری چیزیں لیتے ہیں کچھ بھی لیتے ہیں مطلب میں تو ساری شاپ ایسی کروکری شاپ پہ گھومتی رہتی ہوں جو بھی اچھی لگی چیز میں لے ہی لیتی ہوں لیکن یہ کہ اچھی سے پیکنگ کر دی تھی ان بھائی نے اب میں جیسے ہی یہ لائٹ میں نے لائی ہے ایسے ہی رکھ دوں گی اور جب ہم پاکستان جائیں گے تو انشاءاللہ پھر لے کے جاؤں گی اچھا میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی یہ کیٹ مجھے بہت پسند گلی میں یوں ہی گھومتی رہتی ہے میرا دل میں اس کو پکڑ کے مطلب میں پکڑ کے گھر لے جاؤں اور اس کا میں پال لوں یہ دیکھیں کتنی پیاری اور یہ کسی کی بھی نہیں ہے یہ کیٹ بھی کسی کی نہیں ہے وائٹ والی بھی اتنی خوبصورت یہاں پر بلیاں روڈ پر پھرتی رہتی ہیں اور وہ کسی کی نہیں ہوتی دل میرا یہ کر رہا ہے کہ میں اس کو لے جاؤں دیکھتے ہیں آگے ہی لے جاتی اور یہاں پر دیکھیں آفان کو یہ پیزا بہت پسند چھوٹا سا پیزا اور اس کے ساتھ کالڈرنگ ہوتی ہے تو یہ بہت انجوائے کرتا ہے آفان یہاں پر آفان کو میں نے چینج کروایا تھا تو اس کے ہاتھ میں میں نے باہر کبر میں رکھے ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کچن میں میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو بس یہ وہاں سے نکال لیتا ہے اور دیکھ لیں کہ اس نے حال کیا کیا ہے یہ نیا سوٹ تھا اس کا اور اس نے سارا آگے سوٹ کے آگے کلر کر دیا ہے دیکھیں مکی ماؤس میں سارا کلر ہوا ہوا ہے اچھا پجامے پہ اس کا سارا کلر ہے اس نے آج کل یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ مطلب کلر لیتا ہے اور یہ کہ شکر ہے آج کل دیواروں پہ نہیں کر رہا تو ورنہ تو پہلے دیوار پہ بھی کر دیتا تھا پھر یہاں پر تو آفان نے اپنا پورا سوٹ ہی خراب کر دی ہے اچھا جی پھر آئے جی ہم گھر اس کے بعد میں نے کچھ نہیں بنایا تھا میں تو باہر جب بھی جاتی ہوں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہو گھر آکے مجھے کچھ بھی ہمت نہیں ہوتی پر پکانے کی تو بس یہ ہمارے گھر کے پاس یہ پلاو ملتا ہے اتنا کوئی یمی زبردست پلاو ہوتا ہے کہ کیا ہی بتاؤں میں آپ کو بس یہ منگوایا ہم لوگوں نے ہمارا تو آسان طریقہ ہے بھائی جب کچھ بھی نہ بناو تو پاس سے جا کے لے پلاو اور اتنا زبردست پلاو ہوتا ہے کہ آپ آن بھی ایزی لی کھا لے اچھے جی اس پلاو کے ساتھ جو یہ ہری مرچی ہوتی ہیں یہ اچار ان کا تو بس یہ سرکے میں ڈپ کی ہوتی ہیں تو بس ان کا اچار بن جاتا ہے تو یہ اتنی زبردست ہوتی ان کو کھانے کے بعد اس پلاو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں اتنا وی آئی پی لگنے لگ جاتا ہے ان کے ساتھ یہ سب سے ان کی اچھی ڈش یہ ہی لگتی ہے بہت عریفیں ہوگی لیکن یہ بہت اچھی ہے جو بھی اگر دیکھ نہیں چل رہا تو ہم نے کمپنی میں بات کی ہے انہوں نے کہا مندے والے دن آ کر سئی کر دیں گے چلی یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے خدا حافظ